لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنات کے زمن میں ایک اور واقعہ ہے اس کو مختصرا تو ابن عبی دنیا نے اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے کتاب فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے یہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل جو ہیں وہ امام احمد ابن حنبل کے صاحبزاد عبداللہ ابن احمد ابن حنبل ہیں یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں بہرحال اس واقعے کو وہ روایت جب کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے سے روایت کرتے ہیں جن کا نام تھا سالم سالم بن عبداللہ ابن عمر تو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں یہ سالم یہ روایت کرتے ہیں کہ بسرے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر پہنچانے میں دیر ہو گئی تو وہاں ایک عورت تھی جس کے پہلو میں ایک شیطان بولتا تھا جس کے پاس ایک جن تھا شیطان تھا بہرحال تو حضرت ابو موسیٰ عشری نے اس عورت کے پاس ایک قاسد بھیجا کہ بھئی پتا تو کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین ان کی کچھ خبر آ جائے جلدی آ جائے کہ تم اپنا جن بھیجو مدینہ میں اور پھر وہ جن واپس آئے اور پھر ہمیں خبر دے کہ ماں کیا حالات ہیں تو تم اپنے شیطان سے کہو تو وہ آ کر ہمیں حضرت عمر کی خبر دیں وہ ہمارے سردار ہیں ہمارے معاملات درست کرنے والے ہیں تو اس عورت نے ایک احلا بھیجا کہ بھئی میرا جو جن ہے وہ تو یمن گیا ہوا ہے جب وہ لوٹے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر آپ کا پیغام بھیجوا دوں گی آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں تو پھر وہ حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم یمن سے تو آ گئے ہو اب تم مدینہ جاؤ اور حضرت امیر المومنین کے متعلق خبر دو کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں اور ان کی خبر کی تاخیر نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے تو اس شیطان نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شان والے شخص ہیں جن کے قریب جانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان روح القدس چلوا کر ہیں اللہ تعالی نے جتنے بھی شیطان پیدا فرمائے ہیں جب بھی وہ حضرت عمر کی آواز سنتے ہیں تو مو کے بل گر ہی جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عز و جل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے